سوال کس پر اٹھایا کہ دفعہ چوالیس میں لکھا ہوا ہے قانون کی دفعہ چوالیس میں لکھا ہوا ہے ایک قانون ہونا چاہیے ایک ملک ہونا چاہیے لیکن دفعہ پچیس میں لکھا ہوا ہے کہ پرسنل معاملے میں پرائیوٹ معاملے میں لوگوں کو مذہب کی آزادی ملنی چاہیے دفعہ پچیس میں لکھا ہوا ہے دفعہ انتیس میں لکھا ہوا ہے لیکن سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی ان بیمانوں کے حالات پر آپ فوراں فیصلہ کر لیں گے یہ کیا چاہتے ہیں یہ کیوں قانون کو بدلنا چاہتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے آپ کو ایک مثال میں دکھانے کے لئے چاہتے ہیں یونی فارم سیویل کورٹ کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پیغام تیر منٹ کا آپ کے خدمت میں آ رہا ہے عورتوں اور بچوں تک میں پہنچوں گا میرے حصے کا پیغام تس منٹ میں مکمل ہو جائے گا سننے کے لئے مکمل تیار ہیں جوش کے ساتھ آدھ اٹھائیے انشاءاللہ گبرانے کے بعد نہیں ساتھ فن ماف ہے اس کے بعد غلطی مت کیجئے گا دھیان سے سنیے گا جلدی سے نکل جائے گا ہندوستان میں دفعہ 38 میں ہندوستان کے قانون میں دفعہ 38 ہے اس میں لکھا ہوا ہے وزیر آزم اور مزدور دونوں کا رتبہ ایک ہونا چاہیے دونوں کی تنخواہ ایک ہونی چاہیے غریبی کو مٹنا چاہیے دونوں کو امیر ہونا چاہیے لیکن دوہدار سترہ کی ریپورٹ ہے پوری دنیا میں کتنے لوگ بے روزگار ہیں بیس کڑوڑ لوگ بے روزگار ہیں اور دوہدار اٹھارہ کی ریپورٹ ہے دنیا کا سب سے بڑا بے روزگار ملک کوئی نہیں ہے سوائے ہندوستان کے دوہدار سترہ کی ریپورٹ ہے کہ تین مہینے کے اندر تیس لاکھ جوانوں کی نوکری چلی گئی نہ ایک پتو نوکری ملی نہیں پورانے کی نوکری چلی گئی اتنا بڑا بے روزگار یہ ملک ہے لیکن بے روزگاری پر کسی کو سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے میڈیا کو بھی ضرورت نہیں عدالت کو بھی دلچسپی نہیں حکومت کو بھی کوئی مطلب نہیں ہے دوسری دفعہ اسی ہندوستان میں دفعہ 49 اس میں لکھا ہوا ہے کہ امیر غریب دونوں کو برابر انصاف کلنا چاہیے بہت جلدی میں انصاف کلنا چاہیے امیر کو بھی برابر غریب کو بھی برابر لیکن آپ کو سن کر کہہ رہت ہوگی دوہزار سولہ انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ کے مطابق دو کروڑ اکاسی لاکھ پچیس ہزار چھاسٹ مقدمے زیلا کی کوٹ کے اندر پینڈنگ میں اب بتائیے جو ڈسٹک کوٹ ہے اس میں دو کروڑ اکاسی لاکھ پچیس ہزار چھاسٹ مقدمے پینڈنگ میں انصاف نہیں ملنہا ہے اس پر کوئی سوال نہیں اٹھا تھا تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر جا رہا ہوں دفعہ سہیتالی سے ہندوستان کے قانون میں اس قانون میں لکھا ہوا ہے پورے ملک سے شراب کو بند ہونا چاہیے صرف بیہار ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں شراب کو بند ہونا چاہیے مہاتمہ گاندی جی کی حسرت تھی وہ حسرت لے کر کے چلے گئے ان کی ایک خواہش تھی کہ شراب بند ہو جائے جب تک شراب بند نہیں ہوگی جوان کو ترقی نہیں ہوگی جب جوان ترقی سے دور ہوگا ملک کے ترقی نہیں کرے گا لیکن اس پر کوئی سوال نہیں اٹھایا سوال کس پر اٹھایا کہ دفعہ چوالیس میں لکھا ہوا ہے قانون کی دفعہ چوالیس میں لکھا ہوا ہے ایک قانون ہونا چاہیے ایک ملک ہونا چاہیے لیکن دفعہ پچیس میں لکھا ہوا ہے کہ پرسنل معاملے میں پرائیوٹ معاملے میں لوگوں کو مذہب کی آزادی ملنی چاہیے لیکن سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی ان بیمانوں کے حالات پر آپ فوراں فیصلہ کر لیں گے یہ کیا چاہتے ہیں یہ کیوں قانون کو بدلنا چاہتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے آپ کو ایک مثال میں دکھانے کے لئے جارا انیس سو پچاسی میں راجیب گاندیری نے کہا مسلمانوں کا جو قانون عورت کے لئے ہے وہ ہندوستان کے قانون سے ہی نہیں پولی دنیا کے قانون سے بڑھ کر کے وی آر کی نشنا چیپ جسٹس تھے ہندوستان کے عدالت کے چیپ جسٹس تھے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے مرد عورت دونوں کے ساتھ انصاف کیا مرد کو جہاں یہ حق دیا کہ تم کو بیوی پسند نہیں ہے نبا نہیں ہو رہا ہے طلاق دے کر کے چھوڑ دو وہی پر عورت کو یہ حق دیا کہ تم کو مرد پسند نہیں ہے نبا نہیں ہو رہا ہے خلا لے لو اس کے ساتھ بھی اسلام نے انصاف کیا اس کے ساتھ بھی ظلم نہیں کیا اور آپ کو سن کر کہہ رہت ہوگی سپریم کورٹ میں ایک معاملہ ہے معاملہ کیا تھا انہیس سو بیانوے اس لیے میں ایک معاملہ آئے چھادی ہوئی لڑکی کی لڑکے کی شادی ہوئی دو پٹے کی ہوا لگ گئے اب لڑکی آتے ہی کہہ رہی ہے میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے میری خاطر تم کو بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے اب یہ ہماری طرح ضرورید نہیں تھا اس نے کہا کہ میں تم کو چھوڑ سکتا ہوں ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا عدالت میں کیس آیا ہے سپریم کورٹ میں کیس آیا ہے اب عدالت کے ادھار پر یکسا سیویل کورٹ کے ادھار پر ماں باپ کو چھوڑنے کی اجازت ہونی چاہیے لیکن دیکھئے پرسن اللہ پر عمل کیا گیا سپریم کورٹ میں انیس سو بیانوے میں جبکہ انیس سو چوون میں ہندو پرسن اللہ ختم ہے اس کے بعد وجود بھی سپریم کورٹ پر عمل کیا گیا چیف جسٹس نے فیصلہ کیا کہ تم ماں کو نہیں چھوڑ سکتے ہندو ریت روایت میں ایسا نہیں ہے تم ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے بیوی کی فرمائش پر تم بیوی کو چھوڑ سکتے ہو بیوی کو طلاق دے سکتے ہو اس لڑکے کے حق میں کوٹ نے فیصلہ کیا پرسن اللہ کے مطابق کیا جب دھرم ہے تو انسانیت باقی ہے جب تین دھرم نکل جائے گا تو حیوانوں انسان میں کوئی فرق نہیں لے گا ایک نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر سننے کے لئے آپ لوگ تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ اللہ کے ہاں ترازو ہے اس ترازو میں نیکی اور بدی دونوں کو تولا جا رہا اور ایک بدقسمت ایسا آیا کہ دونوں پڑھے برابر ہو نیکی کا پڑھلہ برابر بدی کا پڑھلہ برابر اب اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا یہ آدمی جنت میں بھی نہیں جائے گا جہنم میں بھی نہیں جائے برابر برابر معاملہ ہے گناہ بھی برابر نیکی بھی برابر اللہ کی طرف سے فیصلہ برابر جنت میں نہیں جا سکتے جہنم میں نہیں جا سکتے دوڑا دوڑا ایک فرشتہ آیا گناہ کے پڑھے میں ایک پرچی ڈال دی وہ جھک گیا فیصلہ ہوا اب اس کو جہنم میں جانا پڑا پڑا وہ پرچی میں کیا تھا وہ میں آپ کو دکھانے کے لئے جا رہا ہوں آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو آپ خدمت کیجئے تین چیز اللہ دے گا روزی بڑھا دے گا عمر بڑھا دے گا اور صحت بڑھا دے گا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے میرا گریبان آپ پکڑ سکتے ہیں ماں باپ اگر زندہ نہیں ہیں تو ان کے لئے دعائی مفرد کرتے رہیے اللہ آپ کو فرما بردار بشامل کر لے گا اب دیکھئے کہ وہ پرچی آئی گناہ کے پڑھلے میں وہ پرچی آئی پرچی میں لکھا ہوا تھا کہ اس نے ماں کو ایک بار گالی دیا وہ پرچی جیسے ہی ڈالی گئی اس کا پل را جھک گیا فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ جہنم میں جائے گا ایک گالی دینے کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے وہ ہاتھ چوڑ کر کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا میرے پروردگار مجھ کو جہنم میں بھیج رہے ہو مجھ کو اس کا غم نہیں ہے غم تو اس کا ہے کہ میرے ماں باپ ابھی تک جہنم سے باہر نہیں نکلے ایسا کرو میرے ماں باپ کے گناہ کو میرے اوپر ڈبل کر دو سزا کو ڈبل کر دو مجھے جہنم میں بھیج رہے ہو بھیج دو ماں باپ کی طرف سے بھی بھیج دو لیکن میرے ماں باپ کو جنت سے نکال جہنم سے نکال دو تو اللہ کو ہسی آجائے کہ دنیا میں تو بڑا نافرمان تھا اور آخرت میں بڑا طرف دار بن رہا ہے تو اللہ نے کہا کہ تمہاری یہ ادا مجھے پسند آگی تم تو دنیا میں ماں باپ کے نافرمان تھے لیکن آخرت میں طرف دار ہو چلو تم خود بھی جنت میں جاؤ اور اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں داخل کر دو میں آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آخر یکسان سیویل کوٹ کی بات کیوں آ رہی ہے ایک چھوٹا سا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا مسلمان کی مسلمان سے شادی ہوتی ہے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا سکھ کی سکھ سے شادی ہو کوئی جھگڑا نہیں عیسائی کی عیسائی شادی ہو کوئی جھگڑا نہیں جہاں یکسان سیویل کوٹ کے آدھار پر مسلمان سے لڑکی سے اگر ہندو شادی کرے ہندو لڑکی سے مسلمان شادی کرے تو جھگڑا ہوتا ہے فساد ہوتا ہے اور بیسیوں فساد صرف دو برادری دو قوم کی آپس کی شادی کی وجہ سے ہوا ہے تو یکساں سیویل کوٹ کی وجہ سے مہا بھارت یکساں سیویل کوٹ کی وجہ سے پہلی عالمی جنگ ہوئی ہے انیس سو چودہ میں یکساں سیویل کوٹ کی وجہ سے دوسری عالمی جنگ ہوئی ہے انیس سو تالیس لی اس لیے ہم کہتے ہیں ہندوستان امن کا ملک ہے امن کے ساتھ اگر رہنا ہوگا تو پرسن اللہ کے ساتھ رہنا پڑے گی اگر امن کو ختم کرنا ہے تو پرسن اللہ کو ختم کرنا پڑے گی لیکن یہ ختم نہیں ہوگا قاری محمد تیب صاحب رحمت اللہ علی نے کہا پرسن اللہ ختم نہیں ہوگا مسلمان ختم ہو جائے گا پرسن اللہ ختم نہیں ہوگا پرسن اللہ اللہ کا قانون ہے اس کی حفاظت کا ذمہ ہے مسلمان اس لئے آباد اٹھا رہا ہے تاکہ اللہ اس کی حفاظت کر لے اس لئے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں اللہ کے رسول کے لائے و دین پر ہم لوگ سو فیصد داخل ہوں گے ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ ہماری طرف سے داڑی اور پگڑی سکھ رکھے گا ہم نہیں رکھے گا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے پہچان چھوڑ دے ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے پہچان چھوڑ دے گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دے فرمان چھوڑ دے مرنا ہمیں قبول ہے مرنا ہمیں قبول ہے مر جائیں گے مگے ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دے ایمان چھوڑ دے پیغام بلکل ختم ہو چکا ہے